السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہماری آج کی ویڈیو دنیا میں پہ جانے والے سات خوبصورت پرندوں کے متعلق ہے یہ پی کاک یا مور ہے پروردگان نے انسانوں کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے یہ رنگ برنگ خوبصورت مور بنا دیئے یہ رب کی تخلیق کا ایک نمونہ ہے جو اللہ کی یاد کی طرف دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ اسمان کی فیضاؤں میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں دوسرے خوبصورت پرندے کا نام گولڈرن فیزنٹ ہے یہ عشائی علاقوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے چمکدار سرخ اور سنہری پر ہوتے ہیں جو پروردگار کی سنائی اور خلقت کی طرف سوچنے کی دعوت دیتے ہیں تیسرا خوبصورت پرندہ سنوئی اول یا برفانی الو ہے اس کے پر خوبصورت اور سفید رنگ کے ہوتے ہیں بلو جے پیاری آواز اور خوبصورت رنگوں والا معصوم اور پرتیلا پرندہ ہے یہ شمالی امریکہ میں رہتا ہے اس کے پر سفید اور نیلے کلرز میں ہوتے ہیں پروردگار نے اس کو بہت مسہور کن آواز عطا فرمائی پانچمہ خوبصورت پرندہ میڈرین ڈک ہے پروردگار نے اسے ایشیای علاقوں میں رہنے کا حکم دیا اس کا جسم چھوٹا لیکن حیرت انگیز ہوتا ہے اس کے پروں میں رنگ برنگ نمونیں بنا دئیے تاکہ انسان اسے دیکھ کر اپنے رب کی تعریف کرے انڈین کونڈر چھٹا خوبصورت پرندہ ہے یہ شکاری پرندہ ہے اور اللہ نے اسے دس پٹ لمبے پر دے دیے اس کا بڑا سائز اور طاقت اللہ کی مخلوقات میں غور کرنے کی طرف دعوت دیتی ہیں ساتھوں خوبصورت پرندہ وکٹورین کرانڈ پیجن ہے پروردگار نے اس کے پروں کو نیلا اور جامنی کلر عطا فرمایا اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیا سبحان اللہ سبحان اکمہ خلقتہ ذا باطلا دوستو آئیں ہم اپنے رب کی تخلیقات کو دیکھ کر اسے یاد کریں اس کی فرما پرداری کریں اس کا ذکر و عبادت اور اس کی تمام مخلوقات کے حقوق ادا کریں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر